ہائے ہیلو نمسکار کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے بہت اچھے سپنا اور اپنے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے اور اس وقت خیال رکھ رہے ہیں یوراز کھنڈے راو دیوی اہلیہ کا بہت خیال رکھ رہے ہیں دیکھیں شو کی شروعات ہوتی ہے ملہار راو سوزارج اپنی پٹرانی سے کہتے ہیں کیوں روئی کچھ کہنا تھا ہم سے وہ کہتی ہیں ہاں جی کہنا تھا آپ نے کہا کہ دیوی اہلیہ دربار میں آئے گی تو اس وقت مطلب کی دربار میں آنے کے لیے کہنا صحیح نہیں ہے کیونکہ سنتان ہونے والی ہے دیوی اہلیہ گربتی ہیں تو ان کو آرام کرنا چاہیے زیادہ اس لیے بہت اچھا یہ بات ہے اب گتمہ صاحب کہتی ہے کہ اسے خوش ہونا چاہیے اس کے آس پاس خوشحال ماحول ہونا چاہیے اور دربار میں وہ پریشان ہو جائے گی تمام طرح ہی کام ہوں گے اچھا اتنی پرواہ ہے آپ کو اس کی خوشی کی ایک خوشی سب سے بڑی یوراز خندرہ وہ تو آپ سے چھین ہی چکی ہیں پاروتی کے ساتھ اس کی شادی کر رہے ہیں کیا بیٹے گی اس کے اوپر سوچ سکتی ہیں آپ جب جب دیکھی گی پاروتی کو یوراز کے ساتھ میں کتنا درد ہوگا کتنی تکلیف ہوگی دیوی اہلیہ کو خوشی کی بات کرتی ہیں آپ وہ کہتی ہے ایک خوشی تو آپ چھین ہی چکی ہیں کم سے کم یہ تو رہنے دیجئے سوزار جی کہتے ہیں دربار کے سہارے جو پرجہ کے وہ کام کرے گی جو دوسری اس کی خوشی ہے سب سے بڑی پہلے یوراز پھر پر جا تو اس کے لئے تو اسے کام کرنے دیجئے کم سے کم اب وہ سرکار سے کچھ بولے نہیں بنتا اور وہاں پر دکھاتے ہیں گنو جی اور جو مہاراج آئے ہیں وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں مہاراج کہتا ہے کہ آج تو میں بال بال بچ گیا کیونکہ دال باتی والی بات پر تو دیویرین پکڑی لیا تھا اب گنو جی کہتے ہیں آپ کو سابدھان رہنا ہوگا وہ کہتے ہیں مجھے کون سا زیادہ دن یہاں پر رہنا ہے وہ اپنا کام کیا اور چلتا بنا اور پتہ لگا ہے کہ ہر روز یوراز جب بھی شہستر چالا جاتے ہیں تو شربت پیتے ہیں میں تو اس میں جہر ڈال دوں گا کہتے ہیں نہیں نہیں تم ابھی آئے ہو اور تم پر شک جائے گا تو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے ابھی گنو جی کہتے ہیں جی سنگ جی تو مرکتا ہوگی ایسا مت کریے گا میں مطلب سوچ لیں گے جو بھی کرنا ہے وادے میں کرنا ہے اور سوچیں گے پھر انہوں جی کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی دیکھ رہا ہے پیڑ میں سے ساڑی انہیں دکھائی دی تو وہ کہتے ہیں کوئی ہے یہاں پر ٹھیک ہے جی سنگ جی میں جاتا ہوں اور جی سنگ جی چھوڑ کر کہ انہوں جی چلے جاتے ہیں اور جی سنگ دبے پاو آگے بڑھتا ہے اور اس پیڑ میں ہاتھ مارتا ہے اس ساڑی کو پکڑتا ہے تو کیا تھا ایک چھوٹا ہٹکڑا ساڑی کا وہاں پر تھا اور دیکھتا ہے تو وہ محلہ جو دیوی علیہ سے ملنے کے لئے آئی تھی مندر میں بھی اور محل میں بھی گھوم رہی ہے وہ ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے ہم تو خام خانٹر گئے ایسا کچھ نہیں تھا یہاں سے اب وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اور وہ محلہ منیمن کہتے ہیں کہ کسی بھی حال میں آج تو دیوی علیہ سے بات کرنی ہی کرنی ہوگی اور وہاں پر پہنچ جاتی ہے شہستر شالہ میں شربت لے کر کے پاروتی کہتی ہے میں دیوی علیہ کا ہاتھ بٹھا رہی تھی سوئی میں اور پھر ماں کے لئے شربت لے آئی آپ کے بسند کی ساری چیزیں بنا رہی ہوں اور جو نہیں آتا ہوگا آپ بتا دیجئے گا میں سارا کچھ وہ بنانا چیزیں جاؤں گی آپ کے لئے بناوں گی اور مجھے تو دودھ سے بنی چیزیں بسند ہیں پھر دودھ سے بنی باتوں پر یوراج کو دھیان آتا ہے دودھ سے تو کھروس بنتا ہے اور دیوی علیہ کو بہت پسند ہے بچپن سے وہ کہتے ہیں بولا تمہارے تم نے بتایا تھا کہ آج ہی تمہارے گائے نے بچے اور درم دیا تو دودھ ملے گا جرور سرکار میں لے آنگا نہیں تم کیا لاؤگے ساتھ چلتا ہوں چلو دیوی علیہ کو بچپن سے بہت پسند ہے کھروس اس کے لئے لاتے ہیں بنوائیں گی چلو اور یوراج وہاں پر چلے جاتے ہیں پھر بولا کے ساتھ میں اور پاروتی منی من کہہ رہی ہوتی ہے اسطبل والے کو کہ یوراج کو گھوڑا تیار کر دو بولا کے گھر جا رہے ہیں وہ تب ہی مہاراج جی کیا کرتے ہیں جیسنگ مہاراج جا کر کے ترنت یوراج کے گھوڑے کی جو نال ہوتی ہے پاؤں سے وہ نکال دیتے ہیں تاکہ یوراج کا گھوڑا راستے میں کچھ ایسی حرکت کریں یوراج گر جائیں چوٹل ہو جائیں اور جو مشن ہے وہ کامیاب ہو جائیں یوراج اس لڑائی میں عشوری سنگھ کے خلاف نہ لڑ پائیں اور پاروتی ششتر شلم اکیلی حضر باہر سے دیکھ رہی ہوتی ہے دوارکبائد صاحب اب گھوڑا تیار ہوتا ہے یوراج جانا چاہتے ہیں مگر پھر کیا کرتے ہیں اچانک سے رکھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں میں اس گھوڑے سے نہیں جاؤں گا کیوں کیونکہ دیوی اہلے کا گھوڑا بھی وہیں پاس میں بندہ ہوتا ہے اور کیونکہ دیوی اہلے آپ جا نہیں پائیں گی کس دن تا گھوڑی سواری نہیں کر پائیں گی اس لئے یوراج کہتے ہیں نہیں چلو چھوٹی ٹانی کو اس دن تم پر سواری نہیں کر پائیں گی تو میں کرتا ہوں تم بھی یاد کر رہے ہوئے نا اس کو چلو چلتے ہیں دونے گٹھے چلتے ہیں پا اب یوراج اپنے گھوڑے دوست وائیو سے آگے لے کر کے دیوی اہلے کے دوست مانے کے ساتھ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر مہاراست دیکھ رہے ہوتے ہیں چھپ کر کے کہتے ہیں دیوی اہلے نے پھر بچا لیا یوراج کھنڈے راو کو سچ کہا تھا گنوں جی نے ڈھا بنی رہتی ہیں اور دکھاتے ہیں پھر یوراج لے آتے ہیں بنوا کر کے کھربس گائیں کے تاجہ دوست سے اور دیوی اہلے کو کھلا رہی ہوتے ہیں دیوی اہلے کہتے ہیں اچھا تو آپ لے بھی آئے بھولا کے گھر خود گئے اور کھربس بنوا کے بھی لے آئے ہاں بلکل مجھے پتا ہے ان دنوں میں بہت ساری چیزوں کھانے کا مطلب من کرتا ہے الگلے چیزیں اور مجھے پتا ہے تم سے خود سے آگے ہو کر کے بتاؤ گی نہیں میں جانتا ہوں میری اہلے کبھی نہیں بتائے گی کہ اسے کیا پاسند ہے کیا کھانے من کر رہا ہے مگر کیونکہ وہ سب کا خیال نکتی ہے اس کا خیال بھی تو رکھنا ہے نا مجھے پھر وہ کہتے ہیں اہلیا دیکھو مہربانی کر کے کام کرنا کوئی بھی اچھا مجھ سے مجھے پانا جو اچھا ہو جب ہو جو کھانے من کر جو پینے من کر کچھ بھی مجھ سے بس کہہ دینا تم ٹھیک ہے تمہاری ہر اچھا پوری کروں گا میں اب یوراج اتنا پریم جتا رہی ہوں دیوی اہلیا سے اور دیوی لے ہم بہت خوش ہوتی ہے اور اچانک سے دیوی لے کہہ اٹھتی ہیں کہ اب ایک ہفتے تک تو میں آپ سے کچھ بھی کہہ سکتی ہوں کچھ بھی ماغ سکتی ہوں مجھے پورا دیکھا رہا ہے معاف کیجئے میں آپ دل دکھانا نہیں چاہتی سبیدار جی یوراج کے دیوی میں سمجھتا ہوں تم بھی آخری انسان ہو دیوی نہیں ہو تم تمہارے سینے میں بھی دل ہے درد ہوتا ہے تمہیں اور ہر سمیں مسکرہ کر کے جاتا نہیں آشکتا نہیں ہے کہ تمہیں برا نہیں لگتا تمہیں درد نہیں ہوتا تمہیں تکلیب نہیں ہوتی تم ناراضی جاہر کر سکتی ہو چلا سکتی ہو مجھ پر جو کہنے کا من کر رہی کہہ سکتی مجھے اور چاہو تو کندے پر سر رکھ کے میرے رو بھی سکتی ہو میں کچھ نہیں کہوں تم سے دیکھو اب اتنی پریشان کیوں ہو رہے ہیں اور درد بار بھی جانا ہے وہ کہتے ہیں ہاں دیکھو تم بابا صاحب کو منہ کر دو نا دربار مجھ جاؤ تم دیوی علیہ کہتی کیوں وہ کہتے ہیں تم ماں بننے والی ہو وہ کہتے ہیں کیا بات ہوگی نہیں دیکھو بابا صاحب کی شوری بات تو مانے ہی نہیں کام کے لئے بیمار بھی نہیں ہوں جو کوئی کام نہ کر سکوں اہلیا تم دربار جاؤ گی پھر لوگ وہاں اپنی اپنی الجن لے کر آئیں گے تم ان کی الجنوں میں ان کی سمجھ شاہر سلجھانے مولد جاؤ گی بہت پریشان ہو جاؤ گی تو وہ میرا کرتوی ہے کرتوی ہے میرا تو مجھے کرنے تو مجھے خوشی ہوگی اس سے کہ اہلیا نہیں مطلب یہ تن سارے کام تم پریشان ہو جاؤ گی دنیا کی ساری عورتیں کام کرتی ہیں اور ابھی تو بہت وقت ہے ان چیزوں میں اور مجھے خوشی ملتے ہیں اس چیز سے یوراج سے دیکھو مجھے باقی عورتوں سے کوئی مطلب نہیں مجھے صرف تم سے مطلب ہے اور تم نہیں جاؤ گی کتنے ہی میں جاؤں گی اور مجھے اچھا لگتا ہے یوراج جی مجھے اچھا لگتا ہے اور پھر دکھاتے ہیں کھانے پر بیٹھے ہوتے ہیں سبھی اور تاریف ہو رہی ہوتی ہے مہاراج جی کی بتایا جاتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو کچھ نہیں کرنے دیا سارا کھانا آج مہاراج جی نے بنایا ہے اور سب لوگ آند اٹھا رہی ہوتے ہیں کھانے کا کھانا واقعی میں لاجوا بنا ہوتا ہے ایسا ہی سے بتا رہے ہوتے ہیں سوزار جی نے بھی کہا کہ ہاں سواد اچھا آپ کے ہاتھوں میں کہا مہاراج جی کو مگر خوش ہوئی کون دوارکبائد صاحب اب بھوجن کرتے کرتے یوراز کہتے ہیں کہ بابا صاحب ہم کل ایک وشہ پر بات کریں گے دربار میں سوچ آپ کو پہلے بتا دیں ہم سیما وستار کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یوراز اس کے لئے وہ کہتے ہیں بابا صاحب ہم جانتے ہیں آپ دنراسی کی بات کر رہے ہیں مگر ہم نے بہت سارے بیپاریوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا اور کیوں سے اچھا سے جوڑ رہے ہیں وہ لوگ جو بہت ساری دنراسی دیں گے اور جس طریقے سے ہم کام کریں گے آپ کو خوشی ہی ہوگی اور ایک ایسی مہم ہوگی جو ابھی تک مالوہ میں کسی نے سوچی نہیں ہوگی سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور تعریفیں ہوتے ہیں یوراز خندراب کی کہ بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں مادف سنگھ نے بھی خود آگے بڑھ کر اپنا ہاتھ بڑھایا ہے اس مہم میں ساتھ دینے کے لیے اب وہ کہتے ہیں کہ آج وہ ہمارے کام آ رہے ہیں کل ہم ان کے کام آئیں گے بس رشتے بنتے رہیں گے اب مہاراج جو کو چنتہ ہو جاتی کہ واہ یہ تو بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو مجھے جلد سے جلد کچھ کرنا ہوگا زیادہ سمیں نہیں ہے میرے پاس اب بھور ہو چکی ہوتی ہے اور ہر کو باگی ساتھ میں دیویلے ٹیل رہی ہوتی ہے ساتھ میں کچھ سینک بھی ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آدیش ہے اکا صاحب کا تمہیں اچھے سے سیر کرانی ہے تب ہی وہ مہلہ آتی ہے جو مندر میں ملی تھی وہ تھی رہنی صاحب رہنی صاحب سینک روکتے ہیں دیویلے کہتے ہیں آنے تو انہیں بات کرتی ہیں بتاتی ہیں کیا بتاتی ہیں کہتی ہیں کہ وہ بہت پیڑا میں ہیں بہت درد میں ہیں اور اسی لئے آپ کے پاس آئیں کیونہ آپ کے بارے ہیں بہت کچھ سنا ہے آپ ہی مدد کر سکتی ہیں مدد کیا کر سکتی ہیں کہتی ہیں کہ نہ تو اس مہلہ کوئی سنتان ہے اس کے پتی بھی سرباسی ہو چکے ہیں اور اس کے سسرال والے اسے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں ساری زمین جادہ پر وہ کبجہ کر چکے ہیں اس کا جو دیور ہے بہت بڑا بیپاری ہے اور بہت پریشان کر رہا ہے اسے لگتا ہے کبھی نہ کبھی اسے گھر سے وہ باہر نکال ہی دے گا سرف دیویلے آپ ہی ہیں جو مجھے میرے گھر میں مجھے چھت کے نیچے رکھ سکتی ہیں بہت سمپن گھر سے ہوں مگر بہت دکھیاری ہوں اور آپ ہی مدد کر سکتی ہیں اب دیویلے نام پوچھتی ہے نام بتا جاتا ہے اور وہاں محل میں دربار میں ہوتے ہیں جو راج کھنی راو پوری جو یوزان نے بنائی ہے کہ اس طریقے سے مالوہ کے آرتھک اور جو سیما کا بیستار کرنا ہے اس بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں اور پھر ملاقات کرواتے ہیں بڑے بڑے ویپاریوں سب سے بڑا ویپاری وہاں پر کون ہوتا ہے جو آدھے سے دکھ دن دے رہا ہوتا ہے وہ وہی اسی محلہ کا دیور ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں اب یوراد نے جو کھاکہ تیار کر کے پرستت کیا اس کی بھی تعریف ہوتی ہے یوراد کی بھی تعریف ہوتی ہے اور جو بات سے بہت خوش ہیں آپ نے جو یوراد بہت بڑیا ہے اچھی ہے یقینین یہ ایک احتیازک یوزنا ہوگی اور آپ کے ساتھ میں گنگوات آتے ہیں اور تکو جی کو آپ ساتھ میں رکھی اس یوزنا میں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں صرف گنو جی چاہیے کیونکہ گنو جی ہمیں بڑے اچھی سے سمجھتے ہیں اور بارکی سے ہمارے ساتھ میں کام کر سکتے ہیں تو ہمیں صرف ان کا ساتھ چاہیے اب گنو جی بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہاں پر دیوی علیہ وعدہ کر دیتی اس مہیرہ سے کہ میں ان سے یعنی کی یوراد سے بات کروں گی اس ویشے پر وہ یقینین کس نا کس کریں گے اور جیدی ضرورت پڑی تو بابا صاحب ملہار رب سبزار جی سے بھی آپ کے سمجھتے کے بارے میں بیچار کیا جائے گا بات کی جائے گی اور آپ چنتہ مت کیجئے آپ بلکل سرکشت رہیں گی خوش رہیں گی یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور وہاں محل میں یوراد کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بہت بڑی یوزنہ ہے بلکہ ہمارے جیون کی سب سے بڑی یوزنہ ہے یہ اور بہت ہی بارکی سے ہم نے جہان رکھتے ہوئے کھاکہ تیار کیا ہے اور بابا صاحب ہم بالکل بھی آپ کو نراش نہیں کریں گے اب یہاں محل کے اندر وہاں دیوی اہلیا وچن دے دیتی اس محلہ کو اس کے حط میں کام کرنے کا اور وہاں پر یوراد کو کہہ دیتے ہیں ملہار رب صدار جی کہ ہم ہر طریقے سے آپ کی سہیتہ کریں گے سہیو کریں گے بہت خوش ہم آپ سے آپ کی شہزنہ سے